دوستو نمسکار بڑی خبر اتر پردیش سے لے کر پورے دیش میں پھیل گئی ہے جس طرح سے راحل گادی کی صدستہ رد ہوئی ہے کانگریس کے بڑے نیتہ راحل گادی کی صدستہ رد ہونے کے بعد جس طرح سے ماحول بنتا ہوا دوہزار چوبیس کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ راحل گادی کے ساتھ بپکچ تو بلکل ایک جھٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا لیکن وہی پر اکلیش یادو اور سوامی پرساد موریا سے لے کر تمام ایسے نیتہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکلیش یادو تو بلکل چٹان کی طرح کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لگاتا ہے ٹٹ پہ ٹٹ اور مانہانی سے لے کر تمام دعوے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ جس طرح سے اکلیش یادو لگاتار کر رہے ہیں کہ اگر پوری کنڈلی کھنگھالی جائے بی جے پی کے نیتاؤں کی تو اس میں آدھے سے زیادہ نیتہ کی سدستہ رد ہو سکتی ہے جس طرح سے ہیڈ سپیچ دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ تو اب سب سے بڑا سوالیں بڑھ رہا ہے کہ اب کیا راحل گادی کی سدستہ رد ہونے کے بعد کانگریس اور سماجوادی پارٹی کی جو نزدیکیاں ہیں بہت تیجی سے جو ہے کہ بڑھتی ہوئی نجر آئے جس طرح سے اکلیش یادو نے لگاتار راحل گادی کے لیے چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اتر پردیش کی راجنیتی پوری طرح سے کروٹ لے رہے ہیں یہ سوامی پرساد مہوریہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے دم پورا ساپ لکھا کہ راحل گادی کی سدستہ جانے سے لوگتنطر کی حتیہ ہے اکلیش یادو نے دو بار ٹویٹ کیا اور کہا کہ اگر سدستہ ختم تو ہو گئی لیکن سڑک سے لے کر سدن تک جانے تک جو اندولن ہوگا سڑک پر اندولن ہوگا اس کو کیسے ختم کرے گی بہتی جنتہ پارٹی تو یہ تمام یہ سوال لات ہے اور جس کو لے کر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کانگریش اور سماجوہ دی پارٹی دوہزار چوبیش میں نتیس کمار کو آگے کر کے رت روکنے کی اتر پردیش میں جو کی قوایت کرے گی وہ چیزیں ساپ ہو رہے ہیں میں لگاتا جو بیڈیو بناتا ہوں صحیح ہوتی ہے اور دوسرا پروپ میں یہاں پر دے دوں میں لگاتا بتاتا تھا کہ امپرکاس راجبر اور اکلیش یادو کی نزدیکیاں دیرے دیرے بڑھے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں امپرکاس راجبر کے لڑکے جو کہ ارون راجبر نے ساپ لکھا ہے کہ ٹوٹ کرتے ہوئے کہ یہ جو بیپکچ کے لئے اسوب سنکیت ہے جو یہ فیصلہ آیا راحل گادی کے ایک وڈنگ دیکھا جائے مل کر لڑنا ہوگا ارون راجبر نے کہا تو میں لگاتار بتا رہا ہوں کہ دیرے دیرے ایک ایک پتے کھلتے جائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر بیپکچ ابھی ادھر سے ادھر ہوگا ہے لیکن سماج آدھی پارٹی ایک بہت بڑی گٹ بندن کے طور پر اُبھر کر یہاں پہ دوہزار چوبیس میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اسی سیٹیں ہیں اگر اسی سیٹ پر اکلے سیادوں نے روک دیا پوری طرح سے گٹ بندن کر کے تمام دلوں کے ساتھ تو بہت بری طرح سے بھارتی جندہ پارٹی کو جھٹکا لگ سکتا ہے تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار